نحمد روغو و مصدی الى رسوله الكریم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح دی صدری ویسر دی امی وحلل ابدتم من لسانی یبقب قولی ہماری آنشوی گفتگو کا موضوع ہے استخارہ استخارہ کا لفظ جانا پہچانا لفظ ہے عام طور پر اسے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھے جاتا ہے کہ انسان شاید اپنے مستقبل کے بارے میں جان لے یا اپنے کاموں کے انجام کے بارے میں اس کو صحیح پتہ چل جائے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے کام نہیں بلکہ ماضی میں ہونے والے کاموں پر بھی استخارہ کیا جاتا ہے جیسے بعض اوقات اگر کسی کی چوری ہو جائے تو وہ استخارہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوری کس نے کی حالانکہ استخارہ چور معلوم کرنے کا طریقہ نہیں اور ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کی حقیقت جاننے کا ذریعہ نہیں یا ہمارے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے یہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں بلکہ استخارہ کسی بھی اہم ترین کام میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے یا اہم کام اس میں اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو انسان اس کے انجام کے بارے میں فکر بند ہوتا ہے کہ نہ جانے نتیجہ کیا نکلے گا مسئلن اگر کسی بچے کی شادی کرنا ہے تو اس پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس رشتے کو کہاں کریں یا نہ کریں کریں یا نہ کریں اسی طرح کہیں سے کوئی جوب آفر ہے تو اسے ایکسپٹ کریں یا نہ کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش آیا یا چھوٹا سا سفر بھی تو وہاں جائیں یا نہ یعنی ہر وہ چیز ہر وہ کام جو ہمیں فکر مند کرتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں دل کا اتمنان نہیں ہوتا یا شرح صدر نہیں ہوتا یا اس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے کہ ہم اسے کریں یا نہ کریں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ایسے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرنے اور اسے مانگنے کا نام استخدار ہے کہ اللہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں تو اسے ہمارے لئے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے اگر یہ ہمارے حق میں اچھا ہے اور اگر اچھا نہیں تو تو اسے ہم سے دور کر دیں اور ہمیں اس سے دور کر دیں جیسا کہ ابھی آپ دعا میں بھی دیکھیں گے کہ جو دعا سکھائی گئی بقاعدہ اس کے الفاس کیا کہتے ہیں اور کسی بھی کام کے انجام کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھانا یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے وہ بے سوچے سمجھے کسی چیز میں نہیں کود پڑتے بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر صرف اپنی تدبیر پر بھی بروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانتے ہیں اسلام سے قبل لوگ اس کے لئے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے اور وہ کیا ہوتے تھے جیسے فال نکالتے تھے پرندوں سے فال لیتے کوئی اہم کام ہوتا تو پرندہ لے کر اس کو اڑاتے اگر مسلم کہتے کہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف گیا تو کام بہت اچھا ہے اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو کام درست نہیں اسی طرح بعض اوقات تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے جس کو قرآن مجید میں ازلام کہا گیا اور ازلام کو رجسم من عمل الشیطان کہا گیا انتہائی گندے شیطانی کام ہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ عموماً وہ تیر کے اوپر ہاں یا نہ لکھ کر رکھ دیتے اور پھر اس سے فال لیتے بعض اوقات تیر پھینکتے اور اگر تیر دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے ہفت میں اچھا نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات قیام فشہ ناسی کرتے پرندے وغیرہ اڑا کر قسمت کا حال معلوم کرتے یہ تمام طریقے جاہلیت کے دور میں رائج تھے اور آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں بعض اوقات پرندوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں یا پھر اب جدی ذرائع میں کمپیوٹر وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے استخارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی کیونکہ زندگی کا کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں جس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو اور اصل رہنمائی اللہ تعالی کی رہنمائی ہے قل انہ دللہ ہوا الہدا کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے جس طرح وہ رہنمائی کرتا ہے وہی دراصل انسان کے لئے سیدھا راستہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام استخارے کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن و سنت استخارے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن و مجید کی صورت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی ہر کام سے مراد ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کے لئے اس طرح یہ دعا سکھاتے جس طرح قرآن و مجید کی کوئی صورت سکھاتے ہیں اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا استخارہ سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک کی کوئی صورت سیکھنا ٹھیک ہے وہ قرآن و مجید تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے لیکن جہاں تک سیکھنے کا تعلق ہے تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ استخارہ کی دعا کو سیکھنے کا بھی اتنا ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے جیسے قرآن و مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے جب کوئی کسی کام کو ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعتیں ادا کریں یعنی فرض نماز کے بعد دعا استخارہ نہیں ہے بلکہ الگ سے دو نفل پڑے اور مدرجہ دیل دعا مانگے دعا کیا ہے اللہم انی استخیرك بعلمک واستقدرك بقدرتک واسألك من فضلك العزیم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وآقبة امری فاقدره لي ویسره لي ثم بارک لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وآقبة امری فصرف عنی وصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیس کانا ثم اندنی به اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدالت خیر تلف کرتا اور تیرے قدرت کی بدالت تجھ سے طاقت مانگتا اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق یعنی جس کے لئے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اس کو میرے لئے آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت پیدا کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے اور خیر جہاں بھی ہو اسے میرا مقدر بنا دے پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دعا کے الفاظ کیا کہتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے علم اس کی قدرت اس کے فضل ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی گئی کہ تیرے پاس یہ سب کچھ ہے اور پھر اپنی آجزی کا اظہار کیا گیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو خادر مطلق ہے میں نہیں علم تیرے پاس ہے میں نہیں جانتا تو اللہم الغیوب ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک طرف اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا اور دوسری طرف اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ساری طاقت اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تو جانتا میں نہیں جانتا اس لئے اپنے علم کی وجہ سے اپنی قدرت کی وجہ سے اپنے خاص فضل کی وجہ سے تو میری رہنمائی کر کہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے حق میں اچھا ہے تو میرے لئے راستے آسان کر دے اسے میرے مقدر میں کر دے اور اگر اچھا نہیں اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اور پھر جہاں بھی خیر ہے وہاں لے جائے مجھے نہیں پتا کیونکہ تو جانتا ہے کہ میرے لئے خیر کہاں ہے ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں جو چیز ظاہر اور اچھی لگتے ہیں اسے ہی اچھا سمجھ دیں اس کا باطن نہیں جانتے اس کے اندر سے نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے اسان تحبو شیئن وہا شرل لکو ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور تمہارے لئے بہت بری ہو شرل ہو وہا اسان تک رہو شیئن اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو وہا خیر اللکو وہ تمہارے لئے اچھی ہو واللہ یعلمو انتم لا تعلیمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہمارے لئے تو جس کے پاس علم ہے جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے ان پر فضل کرنے والا ہے تو بہتر کیا ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے تو اس طرح یہ دعا مانگے میں سراسر خیر و بھلائی ہے یعنی استخارہ میں لفظ نکلا ہی خیر سے ہے اور استخارہ کرنا سراسر خیر و بھلائی کو دعوت دینا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر مانگنا ہے اس طرح انسان کا ایک تو اللہ تعالی سے تعلق بڑھتا ہے ہمارے کنیکشن رہتا ہے اللہ تعالی سے اللہ پر توقع ہوتا ہے کہ خیر تیرے پاس ہے میں تدبیر کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں لیکن خیر بھلائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے مالک تو ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اتمنان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے انسان جب اللہ پر توقع کرتا ہے اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ میں اب تیرے ذمہ پر ڈالتا ہوں جیسا تو چاہے کرے ہو اور میری بھلائی کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے لہٰذا تو میرے لئے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے اس طرح ایک طرح سے انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور میں بھروسہ نہیں کر رہا کیونکہ لوگ تو ترہ ترہ کے مشورے دیتے ہیں اور استخارہ کرنا بھی بندوں سے مشورے کے بات چاہئے یہ نہیں استخارہ کر کے پھر بندوں سے مشورہ کرنے لگ دیں بندوں سے مشورہ کر کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں پھر جب بندیں بتا دیں کہ اچھا آپ یہ کر لیں مثلا آپ کی بچی ہے دو تین رشتے آئے میں ہیں آپ اپنی کسی دوست سے ذکر کرتے ہیں کہ رشتہ ایسا ایسا ہے تم بتاؤ کہ کیا کروں مثلا وہ کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بہتر لگ رہا ہے اب آپ کیا کریں جب آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے مشورہ کریں گے استخارہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں اپنی اقل پہ بروسہ نہیں کیا فائنل دسین کس کے ہاتھ پہ چھوڑا اللہ کے ہاتھ پہ اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ اس طرح جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپور کر دیتا ہے تو اس کو خاص قسم کا اتمنان نصیب ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا کیونکہ وہ اپنے رب کے بارے میں اس میں زن رکھتا ہے اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر اس طرح انسان ایک پریشانی سے نجات پا جاتا ہے برنا ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی انسان کو اہم ڈسین لینا ہوتا ہے جس میں کوئی انسان انوالڈ ہو پیسہ انوالڈ ہو انسان کی کوئی بھی پیاری چیز انوالڈ ہو تو اس میں بہت ہم ہوگا مثلا آپ نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بیجنا ہے تو آپ کے دل پہ ایک اچھا پریشانی رہتا ہے دی جئے یا نہ بیجئے ایسا کریں یا نہ کریں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر شاید ہمارے پاس ہو تو ہم زیادہ بہتر ٹیک کیر کریں حالانکہ ہر ایک کا رازت تو اللہ ہی ہے اور ہر ایک کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں پر روانہ کیا تھا تو کیا کہا تھا واللہ خیر انحافظہ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا معاملہ اللہ ہی پہ چھوڑتے اور اس کے سوا بندہ کر بھی کہا سکتا ہے لیکن جب انسان اپنی چوائز کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی دل کی رضا مندی کے ساتھ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سنبھال دیتا ہے اور اس کے لئے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس طرح بندے کی اللہ سے ایک محبت کا بھی ظہار ہوتا ہے اور اپنی آجزی اور بے بسی کا ظہار بھی ہوتا ہے اپنی بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے اور انسان کہتا ہے تو اللہ ہی کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا تو بہرحال استخارہ خیر اور بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی یعنی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی یعنی جو فیصلہ کیا پھر اس پر جم گیا ایسا شخص کبھی شرمندہ نہ ہوگا کبھی نادم نہ ہوگا اپنے فیصلے پر یعنی اس نے فیصلہ کر لیا ڈیسیل لے لیا اب مثلا ایک شخص نے استخارہ کیا اور اس کا شرع صدر ہو گیا اتمنان ہو گیا اب اس نے سفر شروع کیا سفر کیا تو راستے میں اس کو ٹریفنگ جائے ملی یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیننٹ ہو گئی اس وقت بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی وہ کہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے کیونکہ میں تو استخارہ کر کے نکلا تھا کیونکہ بہت چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن انہی میں بھلائی ہوتی ہے بہت چیزوں میں ڈیلیز ہو جاتی ہیں تو انسان کہتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا پھر یہ ایسا کیوں ہوا تو اس لیے ہوا کہ اللہ نے آپ کے حق میں خیر لکھی ہے آپ کو کسی اور بڑی مسئیبت سے بچانا تھا آپ استخارہ کے بغیر جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کسی مسئیبت وہ پھستے تو اللہ نے آپ کو راستے میں روک لیا تو وہ ڈیلیز جہاں ہے یا ٹریک جیم ہونا یا راستے میں کوئی کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھنا وہ دراصل آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانا بھی ہو سکتا ہے اس طرح بندہ جب استخارہ کر لیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا یعنی استخارہ کے بعد جو پھر قدم اٹھایا جہاں دل مائل ہوا دل مائل ہوا وہ کر لیا تو اس پر راضی ہونا انسان کی خوش قسمتی ہے خوش بقتی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان استخارہ کرے اور اس کے بعد اس کے حق میں کوئی چیز بلی ہو لیکن اگر مثلا کسی نے استخارہ کر کے شادی کی اور حالات پھر بھی مشکل ہو گئے انسان کہتا ہے میں نے تو استخارہ کیا پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی تو ہے یہ ٹیسٹ ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح ہوگا الٹیمیٹ راحت اور مکمل خوشی صرف جنت میں ہے دنیا میں کوئی چیز کوئی کام کوئی راستہ مشکلات سے خالی نہیں یہاں ہر راستے پر رکاوٹ ہے جونسا چاہے راستہ لے لیں کسی بھی کام کے کرنے کا جو چاہے راستہ لے لیں ہر راستے میں آپ کو اشارے ملے گی ہر راستے میں آپ کو ٹرافک لائٹس ملے گی اور آپ کو رکنا ہے آپ جتنی بھی ٹائمنگ کر کے نکلے نہ کہ اچھا میں اگر اس وقت نکلوں تو مجھے فلان جگہ ریڈ لائٹ نہیں ملے گی نہیں وہاں نہیں ملے گی آگے مل جائے گی یہ کبھی ہوا کہ آپ گھر سے نکلے اور ہنڈیٹ پرسنٹ ساری گرین لائٹس ہوں ہرڈلی کبھی ہوگا once in a while otherwise کہیں نہ کہیں رکاپنے آتی کبھی چھوٹی کبھی بڑی کیونکہ زندگی ہے ہی اس کا نام اللہ تعالی نے ہمیں ایک امتحان کے لیے پیدا کی کہ ہم کرتے کیا ہیں پھر اس موقع پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دراصل ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کتنا عدل و انصاف پر مملی پیسلہ کرتے ہیں ہم یہاں پر کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہیں ہم کوئی ظلم و زیادتی کی بات تو نہیں کرتے ہیں کہیں ہم کوئی ناجائز بات تو مجھ سے نہیں نکالتے کہیں ہم کوئی ایسا ریاکشن تو نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالی کو ناراض کر دے اور پھر آپ دیکھیں کہ خصوصاً شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے بیسے تو ہر اہم کام اذا اہم الامر کوئی بھی اہم کام ہو اس پر استخارہ کرنا چاہئے لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جس میں شادی کے موقع پر آپ نے استخارہ یوں سکھایا تھا آپ نے فرمایا بہترین طریقے سے وضو کرو یعنی جب استخارہ کرو تو ایک اہم نماز ہے یعنی عام نمازوں سے بھی ایک طرح سے زیادہ احتمام کرو بہترین طریقے سے وضو کرو پھر اللہ نے جو تیرے مقدر میں نماز لکھی ہے وہ پڑھو یعنی اتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ استخارہ کی رقع دو بھی ہو سکتی ہے اور اگر زیادہ کو پڑھ کے کرنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے ایک بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی تاریف اور بزرگی بیان کرو دوسری حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں یہ تفصیل بھی کہ اللہ کی بزرگی حمد و سنہ بیان کرو عام تو پیسہ ہوتا ہے نا جب ہم نفل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں تصویح پڑھتے ہیں اللہ کی تاریف بیان کرتے ہیں پھر دروشی پڑھتے ہیں پھر دعا استخارہ پڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے دروشی کیوں پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان دروت پڑھتا تو دس رہتے آتی ہیں تو دعا تو ہم خیر کی کاری رہے ہیں لیکن ساتھ اگر دروشی پڑھ لیا جائے تو وہ سولے پر سوا گئے وہ سنبھل کو اور تیز کر دیتا ہے اور پھر آپ نے یہ دعا سکھائی جس میں خصوصا جو رشتہ سامنے ہے اس کا نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے دل میں دعا کی جائے کیونکہ دعا استخارہ میں جب یہ لفظ آتا ہے نا حاضر امر تو اس جگہ اپنی حاجت کا نام لینا چاہے مثلا حاضر نے کہا یا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے بارے میں تو رہنمائی دے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اب یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ چونکہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے اس لیے قرآن و سنت نے یا ہمارے دین نے جو طریقہ ہمیں استخارہ کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے من گھڑک طریقوں سے استخارہ نہیں کرنے چاہیے یہ تو پھر اللہ رسول سے آگے جانے والی بات ہو جاتی کہ انہوں نے جو چیز ہمیں دی وہ تو ہم کرنی رہے یا اس کو ہم معمولی سمجھیں یا اس کے بارے میں ہمارے دل میں اتمنان نہ ہو اور جو لوگوں نے طریقہ اختیار کر لیا ان کے پیچھے ہم لپکیں تو یہ چیز پسندیدہ نہ ہوگی تو پھر استخارہ کے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں کیا طریقہ کار ہیں کیا فوائد ہیں کیا احکام ہیں مسائل ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یا حاج کروں یا نہ کروں کیا ان کا کرنا تو واجب ہے پھر اسی طرح حرام کاموں کے لئے استخارہ نہیں ہوگا کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں یا کوئی مکروہ چیزیں جو ہیں کہ میں فلان کو ماروں یا نہ ماروں اس کے لئے استخارہ نہیں ہوگا تو جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شرط کیا طہارت اچھی طرح وضو کریں پھر یہ کی نیت استخارے کی نیت سے نفل پڑے دو نفل پڑے یا زیادہ جتنا بھی چاہے پھر یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں خوش و خضور پوری توجہ سے نماز پڑے پھر سلام پھیرے پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے دروشی پڑے دعا استخارہ پڑے اور دعا میں آجزی ہو زاری ہو یعنی دعا اس طرح کرے کہ جس میں خوب خوب روح کے دعا کرے یا پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے کیونکہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا بعض اقتم کہتا ہے ہم نے اتنی بار استخارہ کے میں کوئی سمجھ نہیں آرہی دعا کیسے کی تھی کتنی توجہ سے کی تھی اس طرف تو دھیانی نہیں ہوتا عام طور پر اور پھر یقین کامل کے ساتھ دعا کرے کہ بس اللہ تعالی نے سن لی ہے میری اور اب جو بھی اس کے بعد میرے سامنے آئے گا میں اسے کروں گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی یعنی پھر اتمنان کر لیں ایک اور چیزی ہے کہ استخارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حمل امر جب کسی کام کا ارادہ کرے جب کوئی اہم کام پیش آئے جب بھی دن کو رات کو ہاں نقل پڑھنے میں جو مفروع اوقات ہیں ان سے بچے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ارجنت ضرورت ہے امرجنسی کی کیفیت ہے اور مفروع اوقات کون سے ہیں فجر کی نماز کے بعد سورج نکل لیتا ہے دوپہر کو جب سورج پیٹ پر ہو یعنی زبال سے پہلے پھر اسی طرح اثر کی نماز کے بعد باقی جس وقت چاہے استخارہ کی نماز پڑھے اور استخارہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا کوئی لازمی نہیں ضروری نہیں آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے بعض اوقات کوئی ایسا باقیہ سامنے آ جاتا کہ انسان کا دل کھل جاتا کہ اوہ اچھا یہ میری بات کا جواب ہے مثلا آپ استخارہ کر کے نفل پڑھ کے اٹھتے ہو جتنے میں کسی کا فون آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کوئی نصیت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو اور وہ بات وہی ہوتی اتفاق سے کہ جو جس کے لئے آپ دعا کر رہے تھے تو اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ذریعہ بنایا اور اس کے ذریعہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام اسباب کے پردن ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو اسباب کے پردن ہوتی ہیں چھت پٹ گئی چیزیں گرتی یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا جو آپ کو وہی کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ اب آپ یہ کرو یا نہ کرو کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پتا کیسے چلے گا بھی کسی بھی طریقے سے پتا چلے گا اور کوئی اس کا مخصوص طریقہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو ضرور خواب آئے گا یا ضرور کوئی شخص ملے گا یا کوئی اور طریقے چیز ہوگی نہیں دل کا ایک اتمنام ہو جاتا ہے یا اگر بلینک بھی ہے آپ کا دل کچھ بھی نہیں ہے تو بھی جو آپ کے سامنے کام آ گیا ہے آپ اس کو کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا اور اگر نہیں خیر اس میں تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ کام رکاوٹ آ جائے گی تو کام نہیں ہوگا پچھلے دنہوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا میں نے قبولیت کے اوقات میں دو تین دفعہ استخدار کیا کچھ سفر کرنا تھا مجھے میں نے ٹکٹ بھی خرید دی بیٹھ میں پیٹھ کر لیں سب کچھ ہو گیا رات کے ایک بجے کے قریب پلان چیلی ہو گیا لاسٹ مومنٹ پہ ہمیں اتنی حران ہوئی کہ یہ کیا ہوا جانا میں نے کہی تو بالکل میں کسی اور سمس پہ پہنچ گئی اور اس دوسری جگہ جہاں گئی وہاں کئی کام اللہ نے ایسے کرائی جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے کیونکہ ہم دعا بھی ہی مانتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو پھیر دے اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا اور میری مہم وہ گمان منی آپ بتائیں ہی رات کے ایک بجے کونسا ٹریول ایجنٹ جاگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹکٹ دے لیکن اتفاق سے ایک جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو پون کیا اس نے ٹکٹ کو بھرند بس کر دی وہ بھی اتفاق سے جاگ رہا تھا اس کو کہاں بھی بوکنگ کر دی تو حیرت انگیز طور پر حالات اور سین چینج ہو جاتا ہے آپ کے پیک کیے بیگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کسی اور پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں یہ پرسنلی میں جا ساتھ ہوا تو یہی استخارہ کا جواب ہوتا ہے ہمیں نہیں بتا ہوتا ہم پھر بھی اسی لائن پہ جا رہے تھے جا رہے تھے جا رہے تھے اچانک کوئی گڑ گڑ ہو جاتی ہے اچھا اس وقت ہم بھولے بات ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا تھا پھر ہم ایک اور فرسٹیشن کا شکار ہونے لگتے ہیں لیکن اگر آپ نے کیا ہوا استخارہ تو آپ کو بڑا اتمنان ہوتا ہے اسی میں خیر ہے ابھی آپ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھے تو معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں کسی کام سے راستے میں وہ ایک دو لوگ لڑتے ہوئے ملے اور ان کے بیچ میں جگڑا ہو رہا تھا جو ان کے قوم کا بندہ تو اس نے پکارا آپ نے آگے بڑھ کے چھڑانا چاہا ہوگا دوسرے کو مکہ مارا وہ بھئی مر گیا اور پھر وہ تو چلے گئے گھر اگلے دن جب نکلے تو وہ ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ وہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں چلے جو یہاں سے تو وہ فوراں نکلے اور مدین پہنچ گئے کہ انہوں نے کوئی پلان کیا تھا کہ خواب آیا تھا ان کو نہیں باز وقت انسان کرنا کچھ چاہتا اور زندگی میں ہر چیز اوپر سے نیچ ہوئے جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ وہ کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف میرے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا ہم پریشان ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہماری ہی کسی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے نتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے تو باز وقت استخارہ کرتے ہوئے ہمارا اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوتا ہے کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دھیان کسی ایک خاص جیس کی طرف ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر خواب بھی بیسا ہی آئے گا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم کریں گے بھی کوئی جو ہماری برزی ہے تو کر لیجئے کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ نے تو خیر مان گی تھی اب اگر آپ کا دل اس طرح مائل ہے تو اصلا بات ہی ہے کہ جہاں دل مائل ہو کر لیا اگر استخارے سے پہلے بھی دل مائل تا اور بعد میں بھی وہی دل پہ ہے کر لیجئے اللہ اسی میں خیرے ڈال دے گا کیونکہ مانگ تو ہم اللہ کی بھلائی رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مسلون طریقے موجود ہیں تو غیر مسلون طریقے اختیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے قرآن مجید میں سورة الوجرات میں آتا ہے اے لوگ جو ایمان لہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو انہوں نے جو تعلیم دیا نا کافی ہے تمہارے لیے انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہاں ایک دور آئے گا کہ اس میں لوگوں کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے یا پھر کچھ علماء ہوں گے جو ان کو غیب کی خبریں بتایا کریں گے یہ سب منگھڑت چیزیں استخارہ انسان کے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے جبکہ لوگوں نے اس کو عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا ہمارا ایمان کیا ہے یقین کیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس جب ہم کسی انسان سے پوچھتے کہ تم بتا میری قسمت میں کیا لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب کا حال معلوم کر رہے ہیں کسی اور سے تو یہ تو شرک ہے تو بہت سے لوگ استخارے کی وجہ سے بہت سے گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا اضالہ کرنا میں بہت ضروری ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس دعا کو سیکھ لیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی صحیح تعلیم دوسرے لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچائیں اس کو عام کریں تاکہ غلط چیزیں جو ہیں ان سے لوگ نکلیں ایک سیس نماز بھی پڑھا روزے بھی رکھنا صدقہ خراب بھی کرنا لیکن وہ کسی انسان سے غیب کی خبر معلوم کر رہا جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بارے میں صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی عراف کے پاس گیا یعنی ہاتھ دیکھنے والے یا غیب کے خبر معلوم کرنے والے کے پاس اس کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے چالیس دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں لیکن کتنا عام ہے کہ لوگ اب تو فون پہ بھی غیب کے معلوم کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اگر آپ نے استخارہ کیا دعا مانگی لیکن کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے نہ ہاں اور ہی نہ 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 کر پا رہے نہ نہ کر پا رہے تو ابھی سبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ معاملے میں خیر ہوگی تو رستہ آسان ہو جائے گا شر ہوگا تو اللہ تعالی بچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا کسی شاعر کا شیر ہے کہ اپنی ہر حاجت میں رحمان پہ توقل کرو تو ارادہ کرتا ہے حالانکہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے جب ارش والا اپنے بندے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا اور صاحب ایمان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے پر اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اجا بن لے امر المؤمن مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر اس کے لئے عجر ہے اور اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے دونوں ہی حالتیں عجر کی حالتیں تو ہمیں اللہ کے سامنے جا کر اس ہمیشہ کی زندگی میں عجر لینا تو اس لئے انسان کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے وہ شخص کبھی محروم نہیں ہوتا نعمت سے جو شکر ادا کرتا ہے جس کو شکر کی توفیق ہو گئی اس کے لئے نعمت کا قریب آنا لازم ہو گئی نعمت قریب آ جائے گی بس ملنے ہی والی ہے اس کو نعمت کیونکہ وہ ہر حال میں شکر کر رہا ہے ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی خوشی ملے اور ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آئے تب بھی شکر کرے یہ سوچ کر کہ کیا پتا اللہ نے کسی اس سے بڑی بلا سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نعمت مقرر کر دیتا ہے اسی طرح جس کو توبہ کی توفیق ہو جائے سمجھے تو وہ کامیاب ہو گئی اس سے کامیابی دور نہیں کیونکہ جب استغفار کرتا ہے انسان اور توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا کی نعمتوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے اور جس کو استخارے کی توفیق ہو گئی اس کے لئے خیر لازم ہو گئی کیونکہ استخارہ ہے ہی خیر مانگنے کی دعا باقی بھی انسان جو خیر و بھلائی اللہ کی طرف منصوب کرے گا اس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے بھلائیوں کے دروازے کھولیں گے ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ استخارہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر واضح انڈیکیشن آ بھی جائے پھر اس کے خلاف کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے مثلاً کسی کو واضح خواب آ گیا بلکل واضح پتہ چل گیا اور اس کے باوجود وہ اس چیز سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لئے نقصان اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے کی کہ یہ ہے کہ اللہ میں انہی استخیر ہو کر اے اللہ میں تب سے خیر طلب کرتا بعض لوگ خود استخارہ کرتے ہیں جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر مجبور کرتے ہیں دوسروں کو کہ آپ ہمارے لئے استخارہ کریں آپ ہمیں استخارہ کر کے دیں پھر آپ اپنے لئے دروہ خود مانگیں استخارہ تو ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا اور آپ دعائی نہیں مانگ رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں نے استخارہ کی فیس بھی رکھی ہوئی اس کے کاروبار بنا رہی ہے تو یہ طریقے جہاں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اب اگر اس سے اس لئے کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے ذہن میں استخارہ سے مطلب تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر آخر میں میں دعا کہلوا دوں گی تاکہ اس کی زبردیر ٹھیک کرا دوں استخارہ عموماً ایک طفع کرنا کافی ہے لیکن اگر ابھی دل کی تسلیت منان نہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے تو جتنا چاہے کر لیں کوئی منع نہیں ہے کیونکہ دعا ہے نا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ دعا کتنی دفعہ مانگنی چاہیے تو جتنی دفعہ چاہے ہیں آپ مانگیں استخارہ نکالنے کا کوئی کانسٹ نہیں استخارہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے دو نفل پڑھ کے دعا کرنا اگر وہ کوئی شراب پینے والا بھی اپنے لئے پڑھتا ہے یا کوئی بظاہر اللہ کی ناپرمانی کرنے والی لڑکی بھی اپنے لئے پڑھتی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے اگر وہ لڑکی جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ اگلاش جو رکھتا ہے اس کے لئے پڑھتی آیا ہے اس کو فیملی مطلب ان کو معلوم ہے بظاہر دیکھنے میں صحیح نہیں لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے والے ہیں میرا فیوچر صحیح ہے یعنی پھر بھی اس چیز کی بھی اس کا خارہ کرتی ہے کیونکہ ایک میری فیملی میں ایسا ہوا تھا میری سیکنڈ خدم تھی انہوں نے اب یہ اپنے معلوم کے کیا ہوا میری بوز کے ساتھ بھی گیا وہاں پر بھی لڑکا ایسے ہی تھا کہ لڑکا بہت آؤٹوئی تھا وہ اس نے خود بھی استخارہ کیا استخارہ انہوں نے بھی نے بھی ان کی کیا اس کے ساتھ بھی سیچوئیشن تو ایسا جب استخارہ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا صحیح آیا مجھے نہیں مانو کہ کیا مسئلہ ہوا تھا استخارہ کیسے ہی صحیح آیا جی اس میں آپ دیکھئے کہ استخارہ جو ہے کسی بھی کام کے فیصلے کے لیے اللہ سے مدد لینا ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں ٹھیک ہو گیا فیصلہ آپ کے لیے جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے سفر شروع کیا اور پھر بھی کوئی ناپسندیدہ صورت سامنے آ جائے دو جوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ استخارہ تو ہے ہی دعا دوسری بات یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہے اور جو سچویشن پیش آئی ہے اس میں آپ کی دنیا یا آخرت کی کوئی بلائی ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے مشکلات میں پڑھ کے اور وہ انسان کے لیے خیر ہوتی کیونکہ آتا ہے نا کہ مومن کے لیے جب کوئی مسئیبت آتی وہ بھی اس کے لیے وہ کہتا ہے نا blessing in disguise وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی اس لیے ہم اس وقت استخارہ کو بلیم نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ کے بعد جو فیصلہ ہوا اس میں ظاہری طور پر اگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں کوئی اس سے بڑی خیر دینا چاہتا تھا کیونکہ ہم نے خیر مانگی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کے ذریعہ بن جائے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ہر روڈ پر traffic lights میں red light آتی ہی آتی ہے زندگی میں hurdle اونچ نیچ ہوتی ہی ہے لیکن بعض وقت چھوٹی مشکل کسی بڑی مشکل سے بھی بچا لیتی ہے انسان کو یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر اس کے خواب میں اشارہ آ جائے یہ بہت اچھا ہے اور پھر اسے مندر ہو جائے نہ کریں اب ایک ماں تو پھر بچوں کے لیے استخارہ کرے گی اس پر بچے نے کہا ہاں ٹھیک آپ استخارہ کریں تو پھر ماں پہ زمہ نہیں اگر بچہ بعد میں نہیں بانتا تو ماں پہ زمہ نہیں مرکہ بہت خوبصورت خواب آئی سب کچھ آیا بچہ بعد میں مندر ہو گیا پھر آپ کی زمہ نہیں کیونکہ بچے کو بنا ہوتا نہیں کیونکہ بچے خواب کی تعبیر کس سے پوچھ لینے چاہیے اگر کوئی ہو لیکن بعض اوقات خود زیادہ سمجھ آتی کسی دوسرے کی بنشورت کیونکہ انسان خواب کے بعد کی جو فیلن ہے ہر خواب کے بعد ایک آپ کے اندر فیلنگ رہ جاتی بعض اوقات دیکھنے میں خواب بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کی فیلنگ پھر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی بعض اوقات خواب اتنا اچھا نہیں بھیوتا لیکن بعد میں آپ کو ایک اتمنان کی کیا فیوت ہوتی تو وہ اصل چیز ہے اتمنان ٹھیک ہے سوال ہے کہ استخارہ کر کے سونا کیا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں استخارہ کر کے سونا کوئی ضروری نہیں خواب کا آنا کوئی ضروری نہیں کسی خاص وقت میں استخارہ کرنا کسی ٹائمٹو بھی کر سکتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استخارہ کے نماز دعا پڑھ کے پھر آپ باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر وقت بہترین ہے سوائے مطروع اوقات جی مجھے اگر دو پروپوزنز ہیں تو دونوں کے لئے الگ الگ کرنا چاہیے دعا پڑی جا سکتی باز وقت خواتین اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے نفل نہیں پڑ سکتی لیکن کام یا فیصلہ بڑا ارجنٹ کرنا آپ تو اس صورت میں بیٹھ جائیے اور دروشی کر کے دروشی کر کے اور یہ دعا پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ دے کریں استخارہ کرنے والے پانچھ نمازی بلکل ضروری ہے اگر وہ نہیں پہلے پڑھا تو پڑھنا شروع کر دے کیونکہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے بازتہ ہی سر ہمیں کہتے ہمیں اچھا پڑھا ہوگی تو چھوچ پتہ نہیں کر لیجیے کیونکہ آپ دعا کی ہوئی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو آکے بتائے گا کہ اچھا باب کریں یا نا آپ کو دل کی حالت پر دیکھنا ہے کچھ لوگ دیسیئن پاور بڑی مضبوط ہوتی بہت جلدی دیسیئن لے لیتے کچھ لوگ بہت دیر تک لے کر بھی مختلف پرسنالیٹیز ہوتی اس میں استخارہ ہمارے ڈسیئن پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ دعا مانگ لی ہے اور اللہ پر توقل کرتے بسیکل ہمیں توقل سکھاتا ہے جہاں زہر کی نماز پڑی اس کے فورم بعد استخارہ کرنا چاہتے بلکل کیونکہ یہ جو دوسری حدیث ہے جس میں جابر کی روایت ہے اس میں آپ نے یہ فرماتا کہ فرض کے علاوہ دو رکعتیں ادا کرے باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو اچانک آپ کو بات یاد آگئی اور اس وقت درائیو کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہی تو دعا یاد ہے تو اس وقت دعا پڑ سکتے میرے لیے رشتہ ٹھیک ہے سوچ دل میں سوچ لیں کی کہ معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہو رہا ہے قرآن اگر اتفاق سے بھی کھلے تو پیج نہیں کھتا ہے تو آپ کی معاملات کے ساتھ بلکل سیٹ ہوتا ہے تو اس کوئی حدیث ہے وہ استخدارہ نہیں ہوتا وہ ایسے رہنمائی لینا ہے اس میں کوئی حدیث نہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ دیپینڈ کرتا آپ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں اگر وہ تفسیر سے ہٹا بہت ہے تو وہ ٹھیک نہیں بعض اوقات وہ آدھی آیت شروع ہو رہی ہوتی ہے مجھے خود کسی کوئی مشورہ دینا تو اس وقت نہیں کرتی لیکن میں قرآن پاک لے کے بات جاتی میں صفحے پلٹ میں شروع کر دیتی ہوں اللہ تعالی نے مختلف چیز کے بارے میں کیا کہا تو یہ دیہانی ہو جاتی ہے اس کا استقارہ نہ کہیے یا دیہانی کہیے گائیڈنس لے نہ کہی قرآن گائیڈنس کی بک ہے تو ایک ٹکا دے رحمت ہمارے رب العالمین سبحانک اللہ ومحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستقبر ونتوب الیک السلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ